مانو آن لائن امتحانات اور طلبہ کے لیے ہدایات امتحان سے پہلے ان باتوں کا دھیان دیں سب سے پہلے اقزام برانچ کی جانب سے جاری کی گئی تمام ہدایات کو خوب اچھے سے پڑھ لیں وہ ہدایات ایک سے لے کر 19 پوائنٹس میں ہیں 19 پوائنٹس میں آپ اسے اچھے سے بغاور پڑھ لیں اور سمجھ لیں اس لیے کے تعلق سے کچھ نکات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ اسے دیکھ لیں اور سن لیں اس میں دوسرا پوائنٹ ہے امتحان سے پہلے ان باتوں کا دھیان دینے کے تعلق سے جو دوسرا پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ موبائل فون یا لیپٹاپ وغیرہ کے ساتھ پہلے سے ہی ایسی جگہ چھن لیں جہاں بجلی موجود ہو اور انٹرنیٹ اچھا چلتا ہو تیسرا ہے اے فور سائز سفید سادہ کاغذ قلم وغیرہ کا انتظام پہلے سے ہی کر لیں جیسا کہ آپ امتحان کے لیے کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پہلے سے ہی ہر پیج کے اوپر رول نمبر اور اپنی دستخط کر سکتے ہیں رول نمبر پیج نمبر دستخط جیسا کی دکھایا جا رہا ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر دستخط ہے رائٹ سائیڈ میں پھر اس کے بعد پیج نمبر ہے اور ادھر لیپ سائیڈ میں رول نمبر ہے رول نمبر پورا لکھنا ہے آدھا نہیں لکھنا ہے آپ کو یہ لاس ٹور جیٹ ڈریجس نہیں لکھنا ہے پورا لکھنا ہے جس طرح سے یہاں پہ دکھایا گیا ہے اس پہلے سے ہی پیج پر بارڈر یعنی چاروں جانب لائن بھی کھیس سکتے ہیں اگر آپ کھیسنا چاہ رہے ہیں تو لیکن لائن کھیسنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بہت زیادہ جگہ زائے نہ ہو کیونکہ آپ کو اپنے جوابات 32 صفحات سے زیادہ میں تحریر نہیں کرنے ہیں تمام صفحات کو بھی ترتیب یعنی سیریل وائز پی ڈی ایف بنا کر دیئے گئے ان باتوں کا خیال رکھیں انویجی لیٹر یا پروکٹر کے ذریعے فرام کردہ میٹ زوم ٹیم کی لنک بلا تاخیر وقت مقررہ پر جوائن کریں ہر روز میٹنگ جوائن کرنے سے پہلے اپنا موبائل یا ڈیوائز کو ری سٹارٹ ضرور کریں تیسری یہ کہ اپنے آفیشیل ای میل سے ہی میٹنگ جوائن کریں جو آپ کو مانو کے ذریعے دی گئی ہے دیا گیا ہے ای میل اسی کے ذریعے سے آپ میٹنگ جوائن کریں چوتھے پوائنٹ ہے جو یہ میٹنگ جوائن کرنے کے بعد نگرہ پروکٹر کے ذریعے دی گئی تمام ہدایات پر عمل کریں اور سوالیہ پرچہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے کوششن پیپر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اپنے آئی ایو میس پر لاغن کریں جیسا کہ آپ آئی ایو میس پر لاغن کرتے ہیں یہ اس کا ایڈریس ہے آئی ایو میس کا آپ سب جانتے ہیں اور یہاں پر آپ لاغن کریں لاغن کرنے کے بعد آئی ایو میس ڈیش بورٹ پر موجود آن لائن ایگزامنیشن کی بٹن پریس کریں یہ دیکھئے آپ کی سکرین پر موجود ہے یہ بٹن آن لائن ایگزامنیشن بٹن کو پریس کرنے کے بعد جوہ دایات آئیں اسے بغاور پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اگری کرتے ہوئے آگے بڑھیں سوالیہ پرچہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اپنے پروکٹر سے پاسورڈ دینے کی درخواست کریں یعنی ان سے آپ پاسورڈ مانگ لیں اس پاسورڈ کے ذریعے سے ہی وقت مقررہ پر آپ اپنا سوالیہ پرچہ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے کوئشن پیپر ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے کوئشن پیپر ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے وہاں پر موجود آپ کے اور آپ کے کوئشن پیپر اور امتحان سے متعلق دی گئیں تمام تفصیلات کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں ملالیں وقت مقررہ پر سوالیہ پرچہ ڈاؤنلوڈ کریں خوشت انداز میں جواب سوال اپنا ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو ایک الگ سے پیپر پر لکھ لیں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو بار بار اپنی ڈیوائس میں اوپن کر کے نہ دیکھنا پڑے چونکہ ایسے آپ کو دشواری ہوگی آپ کا کیمرہ آپ ہی آف ہو جائے کرے گا اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اسے الگ سے کسی ایک پیپر پر نوٹ کر لیں نوٹ کرنے کے بعد جب آپ جواب لکھیں تو جواب خوشت انداز میں لکھیں اور یاد رہے کہ آپ کو 32 صفحات کے اندر ہی تمام سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اس سے زیادہ نہیں کم ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں اور جوابات لکھنے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایک سائیڈ میں ہی لکھیں دونوں طرف نہ لکھیں چونکہ اگر وائٹ پیپر پر اگر دونوں طرف آپ لکھتے ہیں پھر فوٹو کیپچر کرتے ہیں تو وہ کلیر نہیں آتا ہے اس وجہ سے ایک ہی طرف لکھیں متعینہ وقت کے اندر تمام سوالات کے جوابات مکمل کر لیں جو آپ کو وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر اندر تمام سوالات کے جوابات آپ لکھ لیں اور جواب مکمل ہو جانے کے بعد فوٹو کیپچر کرنا اور پی ڈی ایف بنانا تو سب سے پہلے جوابی شیٹ کے تمام سفحات کا فوٹو لینے کے بعد پی ڈی ایف بنا کر ای میل کرنا ہے اس لیے جوابات مکمل ہو جانے کے بعد ایک بار چیک کر لیں اور اس بات کو یقینی بنا لیں کہ ہر صفحہ پر آپ کا رول نمبر صفحہ نمبر اور دستخط موجود ہے جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہ فوٹو کیپچر کر لیا اور یہاں پر ہماری دستخط بھی ہے یہاں پر صفحہ نمبر بھی ہے اور یہاں پر رول نمبر بھی ہے اسی طرح سے آپ آگے دوسرے پر تیسرے پر تینوں صفحات پر دستخط رول نمبر اور اسی طرح سے جتنے صفحات ہوں گے سب پر یہ تینوں چیزیں ضرور ہونی چاہیے اس کا آپ لوگ خاص خیال رکھیں جوابی شیٹ کا فوٹو بہت ہی دھیان سے لیں اپنی کاپی کا جب آپ فوٹو لیں تو بہت دھیان سے لیں کہ کسی بھی جانب سے کسی بھی طرف سے کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے دیکھیں کہ کوئی نیچے سے لائن تو نہیں کٹ رہی ہے یا اوپر سے آپ کا رول نمبر یا دستخط تو نہیں کٹ رہا ہے یا پھر لیفٹ اور سائیڈ اسی طرح سے اچھے سے پہلے چیک کر لیں اور کہیں سے بھی کچھ کٹے نہیں فوٹو لینے کے بعد اس کا پیڈیف بنایں پیڈیف بناتے وقت تمام صفحات کو ترتیب وار کر لیں جیسے کہ ابھی ہم نے دکھایا تھا اگزامپل اسی طرح سے ایک دو تین پیج رہنے چاہیے سیریل وائز رہنے چاہیے پیڈیف بنانے کے بعد پیپر کوڈ رینیم پیڈیف بنانے کے بعد رینیم پیڈیف رول نمبر پیپر کوڈ جیسے ہی آپ پیڈیف بنا لیں تو اس کو رینیم کر لیں اور اس کا نام جو آپ کو رکھنا ہوگا وہ ہوگا آپ کا رول نمبر اور پیپر کوڈ جب آپ کوششن اپنا نوٹ کر رہے ہو ایک الگ سے پیپر پہ تو وہاں پر پیپر کوڈ بھی لکھ لیں اور اسی پیپر کوڈ کو جب آپ اپنا فائل بنائے پیڈیف کی جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ یہ پیڈیف فائل بنائی ہوئی ہے تو دیکھیں یہاں پر اس کا فائل یہ پورا جیدھر رول نمبر ہے اور جیدھر کوڈ ہے اس کا اور اسی چیز کو یہاں پر بھی دکھایا گیا ہے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح سے اس کا نام ہونا چاہیے پیڈیف بنانے کے بعد ایک بار دیکھ لیں کہ تمام صفحات ترتیب وار یعنی سیریل نمبر میں ہے یا نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پیڈیف بناتے وقت ایک کے بعد تیسرا پیج آ جاتا ہے پھر چوتھا پانچھویں اور دوسرا کہیں اور رہتا ہے تو یہ پیڈیف بنانے کے بعد آپ دیکھ لیں تمام پیجے سیریل وائز ہیں کی نہیں اگر نہیں ہے تو اس کو درست کر لیں اور اگر آلریڈی صحیح ہیں تو اس کے بعد اس کو میل کر لیں جوابی شیٹ ایمیل کرنا جوابی شیٹ کی پیڈیف فائل مانو کے ذریعہ فرام کردہ اپنے آفیشیل ایمیل سے ہی میل کریں جو آپ کو مانو کا ایمیل مانو کے ذریعہ آپ کو ایمیل دیا گیا ہے اسی ایمیل سے آپ کو میل کرنا ہوگا آپ کا یہ ایمیل رول نمبر کے بعد at manu.edu دن ہوگا جیسے یہ آپ کی سکرین پر موجود ہے 19 dpd010hy at manu.edu.din اسی طرح سے اگر آپ بیٹ کے ہیں تو 19 bbd ایمیٹ کے ہیں تو اس طرح سے ہوگا جس میل پر جوابی شیٹ آپ کو ایمیل کرنے کو کہا جائے اسی ایمیل پر بھیجیں کسی بھی شخص کے یا ٹیچر کے یا کسی اور شخص کے ایمیل پر نہیں بھیجنا ہے آپ کو یا کسی کے وارسپ پر نہیں بھیجنا ہے آفیس کی جانب سے جس ایمیل پر آپ کو وہ کوشن پیپر pdf فائل میل کرنے کو کہا جائے اپنے آفیشیل ایمیل سے اسی ایمیل پر ایک مرتبہ آپ کو بھیجنا ہوگا ایمیل آئیڈریس بہت ہی مہتات ہو کر دھیان سے ٹائپ کریں اکثر ہم ایمیل ٹائپ کرنے میں غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹائپ کرنے کے بعد اسے ملا لیں کہ درست ٹائپ ہوا ہے یا نہیں درست ہونے کی صورت میں ہی فائل کو ارسال کریں ایمیل ایک بار ہی کریں کئی بار آپ کو میل نہیں کرنا ہے ایک بار آپ نے میل کر دیا ہے تو بس وہی کافی ہے بار بار ایمیل نہیں کرنا ہدایات میں صاف دور سے لکھا ہوا ہے کہ ایک بار ہی میل کریں ایمیل مقررہ وقت کے اندر اندر کریں اگر آپ مقررہ وقت پر یا پھر اپنے آفیشل ایمیل سے میل نہیں کرتے ہیں تو ہدایات کے مطابق آپ کی کاپی چیک نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی بدونوانی کی صورت میں آپ کے انویجیلیٹر یا پروکٹر کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت آپ کو امتحان کے لیے نہ اہل قرار دے دیں بس کوالیفائی کر دیں مزید یہ کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری ہے پریشانی ہے تو آپ اپنے انویجیلیٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں پروکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں